السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ادھر میں تین چار دن سے بلکل بھی غائم ہوں میں نے ایک بھی ولوگ اپلوڈ نہیں کیا ہے تین چار دن سے اتنی زیادہ مجھے عالت سی آرہا بلکل بھی وائس آور کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا ولوگ ایٹ کر کے میں نے چار پانچ دن پہلے ہی رکھا ہوا تھا بٹ وائس آور کرنے کا بلکل بھی میرا من نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اب اسے اسکیپ کر دی ہوں پسٹ پہلے ہوا تھے ملوڈ کلفت Service kaik ٹھیک ہے وہ ہی ٹھیک ہے بعد میں عباس ارمین پرایی کا پیچھا ہے اور میں نے کچھ پر آ ataque کا کے پر فیومتح کر رہی ہے میں نے یہ رہی گatories کی پر فیومتح ہے میں نے یہ توے ٹھیک میں پر فیومتح کے پیلم کرسگا فشاتن میںộtا ج Using P'm تو میں نے تین پر فیومتح کیپ پر فبل ہوں ملوڈ پر فیومتح ق postulation اپرو far Pete's on May یہ دیلی ویر پر لیا تھا جانت الفردوس لے گئی تھی بھی ان کا سٹوک ختم ہوا ہوا تھا اس کے بھی حاف میں کہ یہ بہت بہت بیسٹ ہے ایک بار ٹرائگر کے دیکھیں تو میں نے کہا چھلے ٹھیک ہے تو میں یہ لے گئی تھی دیلی ویر پر لیا اس کے بعد میں گئی تھی میکس والوں کے سٹور پر اور وہ بہت اچھی سیل آئی تھی تو میں نے یہ فلیٹ سینل لی تھی مجھے یہ اوفر پرائز میں 40 ریال کی پڑی تھی والا مجھے یہ ایک شوز بہت کلاسی look میں دکھ رہا تھا اور اس کا کلر مجھے بڑا پیارا لگا بڑا اٹریکریو کلر یہ سلور کلر تھا تو یہ اوفر پرائز میں 47 ریال کا تھا بس لاسٹ میں میں نے یہ فراغ اپنے لیے لی تھی یہ بھی اوفر پرائز میں تھی ہاف پرائز میں لگی تھی 100 ریال اس کا پرائز تھا یہ 50 ریال میں مجھے پڑی تو میں نے یہ بھائی کری تھی یہ جو فروک ہے اس کا لکھ مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے بھی انڈیا بھی جانا ہے تو میں نے لیا تھا بس یہی سوچا تھا میرے میند میں یہی تھا اگر مجھے مجھے کرنا ہوگا تو کروں گی ادر ویسی کو گفت بھی کر سکتی ہوں اس کے پر بس سے میں نے یہ فروک ہاں سے بائی کری تھی تو بس یہ میری شاپنگ تھی میں نے یہ تھوڑی بہت شاپنگ کری تھی وہاں سے اگر ڈیلی بیسس پر بلوگنگ کرتے ہیں تو وہ ایک عادت سے ہو جاتی ہے اگر اگر ایک دن کا یا دو دن کا تو اتنی زیادہ عادت سے آنے لگتی ہے پھر بلکل بھی دل نہیں کرتا ہے تو بس اس طرح سے جب بھی میرا گیپ ہوتا ہے تو دو سے تین دن جو ہے وہ اسی طرح میں چلے جاتے ہیں اگر چلے ٹھیک ہے آج وائس اوبر کرلوں گی یا کل کرلوں گی جبکہ بہت چھوٹا سا کام ہے سٹارٹنگ میں جو ہے وہ تھوڑی پروبلم ہوتی ہے پھر آپ کی عادت ہو جاتی ہے پھر بہت ایزی لگنے لگتا ہے سب کچھ بہت ایک جو آلس ہوتی ہے وہ بہت خراب ہوتی ہے اور چھا بھی یہ سیکنڈ ڈے کے سارے کلپس ہیں ہم سب گئے تھے ڈے اینڈ ڈے مجھے کوئی شاپنگ کرنی تھی گھر کی گروسری آئٹم سے بھی لے رہے تھے بیٹی کے لیے بیسکٹ لینا تھا اگر کے پاس ہی ہے ڈے اینڈ ڈے تو ہم سب نے یہی کہا کہ چلے ٹھیک ہے یہ ہی چلتے ہیں تو بس ہم سبھی لوگ آ گئے تھے اور بس ٹرولی میں بیٹی کو میں نے سٹارٹ کر دیا تھا اور اس نے اتنی زادہ شرارات کری ساری چیزیں اٹھا اٹھا کے پھیک رہی تھی مطلب ٹرولی میں وہ رکھ رہی تھی ابھی جیسے کہ وہ بڑی ہو گئی ہے تو اس کی شرارات بہت ساتھ پڑ گئی ہے پہلے جب وہ چھوٹی تھی اور میں نے اسے کیکس یا بسکٹ پکڑا دیا تو وہ اسی میں رہتی تھی بات ایسا کچھ نہیں ہے ابھی مجھے سے بڑی ہو گئی ہے تو اپنے سٹرولر میں نہیں بیٹھتی ہے بہت زیادہ چھوٹی کرتی ہے اسی لئے اٹھ رولی میں اس طرح سے میں اسے سیٹ کر دیتی ہوں ابھی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں مشکل ہو رہا ہے پہلے کی طرح بہت زیادہ شرارات کرنے لگی ہے اچھا ڈے اینڈ ڈے ایک ایسا سٹور ہے بڑا بجٹ فرینڈلی سٹور ہے مطلب بہت اچھے پرائز میں ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں اس کے علاوہ آفر پرائز میں بھی بہت ساری چیزیں یہ آویلیبل اگر ہم گروسری کے پرپس سے جاتے ہیں یا ادر وائز ہم شاپنگ کے پرپس سے جاتے ہیں تو بہت ساری شاپنگ اور بہت ساری گروسری کر کے آتے ہیں بڑے کم بجٹ میں مطلب اگر آپ کمپیر کریں گے لولو سے یا نیسٹو سے گرینڈ مارڈ سے یا کیری فور سے تمیمی مارکٹ سے بڑا بجٹ فرینڈلی جو بھی شاپنگ کرنی تھی تو ہم نے شاپنگ کر لی تھی اس کے جسٹ سائیڈ میں مکڈاللز کا سٹور تھا تو ہم سبھی لوگ چلے گئے تھے بہت سادہ کریمگ ہو رہی تھی کافی پیدے کی براونی مجھے بہت زیادہ پسند برگر برگر تو ابھی نہیں کھاتی ہوں برگر بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس لئے ہم نے کچھ آرڈر تو نہیں کیا وہاں پر بس ایک براونی اور ساتھ ساتھ ایک کافی ہم نے ہسمن گئے تھے آرڈر کرنے کے لئے کافی میں آگئی تھی مکڈاللڈ والوں کا بہت زیادہ بہت زیادہ میری بیٹی بہت زیادہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی اس کو سارے چیزیں سمجھ آنے لگی تو میں نے اس کو پلیلینڈ ایریا میں چھول دیا تھا میں کھڑی تھی میں دیکھ رہی تھی اس نے بہت زیادہ پر انجوائی کرا تو ہم نے یہاں پر ون آور اس پینڈ کیا میں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس کے بعد دھیرے دھیرے وہاں پر اتنا زیادہ رش بڑھ گیا بیٹی کو لے کے میں آگئی تھی فیمیلی سیکشن میں میں بیٹ کر رہی تھی جب تک ہزبین کوفی اور براؤنی لے کر آگئے تھے تو ہم سبھی لوگ نے انجوائی کر رہا اس کو اس کے بعد بس میں نے کہا کہ یہ بہت اچھے موڈ میں ہے بہت زیادہ یہ انجوائی کر رہی تھی تو تھوڑے سے میں اس کے کلپسیاں پر لے لئے تھے پلان ہمارا یہی تھا کہ دینر کر کے ہی گھر جائیں گے تو بس ہزبینڈ کو جو ہے وہ کسی سے ملنا تھا ان کو ایک فرینڈ ہے تو انہیں کسی ارجنت کام سے ملنا تھا تو بس ہم لوگ مکڈالل سے ڈریکلی وہیں چلے گئے تھے میں کار میں ان کا ویٹ کر رہی تھی ان کو کچھ کام تھا وہاں پر پندرہ سے بیس منٹ لگے پھر اس کے بعد ہم سب آگئے تھے ڈینر کرنے کے لئے ہمیشہ کی طرح اورڈر جو ہے وہ میرے ہسپینڈ ہی دیتے ہیں کیونکہ آرڈر جو ہے وہ بہت اچھا دیتے ہیں تو میں نے کہا کہ نہیں آپ ہی آرڈر دے ہمیشہ کی طرح تو بس انہوں نے آرڈر دیا ساری چیزیں مانگوائیں ہم نے یہاں پر ڈینر کرا اس کے بعد بس رزگللہ وہ ہسپینڈ لے کر آئے تھے بیٹی بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ چائے بھی لے کر آئے تھے تو بس یہ تھا سارے دن کی روٹین سو بلوگ کرتے ہیں یہیں اینڈ آئی ہوپسو میرا یہ بلوگ آپ سب کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا اینڈ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں میرے آنے والی جو بلوگ سے ان سب کی نوٹیفکیشن آپ سب کو مل سکے دھومیاں رکھیے گا اللہ حافظ